حالیلویہ 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 خدا کے کلامی یوم و رکوم ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور اونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باد رکھے بدی سے کنارہ کرے نیکی کو عمل میں لائے صلح کے طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے کیونکہ خدا کی نظرات بادوں کی طرف ہے اور اس کے کانکہ اس کی دعاوں پر لگے ہیں مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہے آمین خدا کے پاکلام پر پڑے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا کلام ہماری تربیت اور نصیت کرتا ہے خدا کی کلام کے اندر جتنی باتیں ملتی ہیں وہ ہمیں آگائی کے لئے ملتی ہیں تو میرا سیزو اسی طرح زندگی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو میرا سیزو زندگیوں کے اندر خوشی نہیں وہ زندگی نہیں جن کے اندر زندگی ہے مگر خوشی نہیں میرے عزیزو اس خوشی کو حاصل کرنے کے لئے خدا کا کلام جیسی رہنمائی کرتا ہے ہم میرے عزیزو خدا کی کلام کو عمل میں لائیں میرے عزیزو خدا کا بندہ پترس اس اندیلی بیان کے اندر بتا رہا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے زبان کو بڈی سے روکے میرے عزیزو زبان کو بڈی سے بڈی ہے کیا ہم سب جانتے ہیں کہ بڈی کیا ہے بڈی کی باتیں کرنے بڈی کے کام کرنے میرے عزیزو ان سے ہمیں کنارہ کرنے کی ضرورت ہے خونتوں کو مکر کی بات کہنے سے باد رکھو میرے عزیزو مکر کی بات کیا ہے مکر کی بات ہے کہنا کچھ کرنا کچھ یہ مکر کی باتیں ہیں اور خدا کا کلام مکاشا کے آخری بات کے اندر دیکھیں تو وہاں پڑھ لکھا ہوا ہے تیرا کلام ہاں ہاں یا نا نا میو سجائی کی بات میرے عزیزو خدا سجائی کو پسند کرتا ہے نہ کہ ہم مکر کی باتیں کریں کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہی کر رہا ہے کہنا کچھ کرنا کچھ یہ خدا کو پسند نہیں ہے خدا سجائی کو پسند کرتا ہے سجائی کی باتوں کو پسند کرتا ہے تو میرے عزیزو ہم اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باد رکھیں تو اسی طرح میرے عزیزو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے بدی سے کنارہ کر نیکی کو عمل ملا بدی سے کنارہ کر نیکی کو عمل ملا میرے عزیزو بدی سے ہمیں پلکل کنارہ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اچھے دل دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کے اندر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میرے عزیزو خوشی سے بثر کرنا چاہتے ہیں تو جیسے خدا کا کلام ہماری تربیت اور نصیحت کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر ایمار کے ایمان کیا ہے مٹا ہے تو میرے اسی طرح بدی سے کنارہ کر نیکی کو عمر میں لانا سولہ کے تارکھو اور اس کی کوشش کرو میرے اسی طرح نیکی کو عمر میں لانا نیکی ایک اچھا مشن ہے اور یہ انسان کی زندگی میں جاری اور ساری رہنا چاہی جو اچھے کام کرے گا نیکی کے کام کرے گا اس کا رزر پر اس کی زندگی کے سامنے اچھا ہی آئے گا تو میرے اسی طرح کلام مقدس گندر لی کا جیسا تم کرو گے ویسا ہی کرو گے اگر ہم نیکی کے کام اچھے کام کریں گے تو میرے عزیزو ہمیں اس کا رزر پر بھی نیکی میں ملے گا کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے رہن کرو گے رہن کیا جائے گا یعنی آپ اگر دوتھوں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی بھلا ہی ہوگا تو اسی طرح میرے عزیزو خدا کے کلام میں سولہ کے طالبوں اور اس کی کوشش میں میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اگر ہم مٹی چھے باپ کے اندر دیکھیں اگر تم دوسروں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا اگر تم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرو گے تو تمہارا خدا بھی تجھے معاف نہیں کرے گا میرے عزیزو بہت سارے ایسے میں لوگ دیکھتا ہوں کہ وہ کلام وقدس کو پڑھتے بھی ہیں چرچ کے بڑے ریگولر ہیں چرچ میں وہ بڑا آتے جاتے ہیں اور میرے عزیزو بڑی بیداری کی بڑی مسیح کی باتیں کرتے ہیں مگر اندر سے میرے عزیزو سلا نہیں رکھتے بہت سارے عزیزو ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ نراضی ہے مگر میرے عزیزو خوشی میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کے ضرورت ہیں ہم خدا کی کلام کو عمل میں لائیں کیونکہ بغیر ایمان کے ایمان مردہ ہے تو اسی طرح ہمیں سلا کے طالب ہونا چاہیے اور اس کی کوشش میں رہنا چاہیے ہماری کسی کے ساتھ نراضگی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میرے عزیزو ہم سلا اور سلامتی کا ہمارا خدا میں یہ سلا اور سلامتی کا شدادہ ہے اور ہم میرے عزیزو محبت اور پیار باندنے والے لوگ ہیں تو میرے عزیزو اسی طرح خدا کے کلام کی جتنے باتیں ہمیں ملتی ہیں اس کے انگر میرے عزیزو ہمیں چلنے کے ضرورت ہے اور ہماری زندگیوں کے اندر خوشی آئے گی بہت ساری لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر منصوری طریقوں سے خوشی لاتے ہیں خوش رہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر میں بات کرنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ نشے کا سہارا لیتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ایسی آگتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں تاج پر بیٹھ گئے یا اور کوئی ایسا کام جسا خدا کے ساتھ کوئی تلق نہیں یا اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ کوئی تلق نہیں وہ اپنی طرف سے وہ خوش رہنا چاہتے ہیں مگر میرے عزیزوں ایسے کام کرنے والے ان کی زندگی کے اندر حقیقی خوشی نہیں آسکتی وہ منصوری ہے وہ جب تک وہاں پر بیٹھے ہیں جو نشہ کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اسی وقت کا خوشی ہے اس کے بعد پھر بیشی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی جو ہے میرے عزیزوں وہ خدا کے کلامی مقدس عمل کرتے ہیں تو میرے عزیزوں ان کی زندگی جو ہے اس کے اندر ہمیشہ تکوشی رہتی ہے اسی طرح میرے عزیزوں اگلی کہ خدا کے کلامیں کیونکہ خداون کی طرف خدا کیونکہ خداون کی نظر راسبادوں کی طرف ہے اور اس کے کان اس کی دعاوں پر لگے ہیں میرے عزیزوں خدا راسبادوں کی دعاوں پر سنتا ہے راسباد لوگ جو ہیں وہ خدا کے میرے عزیزوں بردسیدہ لوگ ہیں ان کی دعاوں پر خدا کے کان لگے رہتے ہیں خدا اپنے رازبادوں کی دعاوں پر سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے تو میرے عزیزوں اسی طرح رازباد لوگوں ہیں جو سب ان باتوں پر ان کو بدی کو نکالیں گے پونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے بار رہیں گے صلح کے طالب ہوں گے نیکی کہیں گے تو میرے عزیزوں یہ رازباد لوگ ہیں یہ خدا کے پسند دیتا لوگ ہیں خدا جو ہے وہ اپنے کلام مقدس کے وسیلہ سے ہمیں اگار کرتا ہے تو میرے عزیزوں اسی طرح رازباد جو لوگ ہیں وہ خوش رہتے ہیں وہ کسی حال میں بھی ہو وہ خوش ہی رہتے ہیں ان کی زندگی کے اندر اداسی نہیں آتی میرے عزیزوں اسی طرح بدکار خدا کی نگاہ میں بدکار لوگ جو ہیں وہ خدا کی نگاہ میں ہیں خدا ان کو جانتا ہے بدکاروں کو اور بدکار کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا میرے عزیزوں خدا کے کلام کے اندر ہمیں تربیت اور نصیح ملتی ہے ہمیں ایک اور حوالہ دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے مجھے بیس منٹ ملے ہیں اور بیس منٹ کے اندر میں نے اپنے اس خدا کے کلام کو پورا کرنا موضوع کو ہم دیکھیں گے پہلا فرصہ لیکھیں گے پانچ پاک کی ہم دیکھیں گے سولہ سے اٹھارہ تک خدا کی کلامیں یوں مرکم میں ہیں ہر وقت کچھ رو ہو بلا ناگاہ دعا کرو ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ کیونکہ مسیح یسو نے تمہاری بابت خدا کی یہ ہی مندی ہے میرے سکتوں یہاں پر خدا کی کلام کے اندر جو پڑھا گئے ہیں بلا ناغا دعا کرو ہر وقت خوش رہو بلا ناغا دعا کرو پہلی بات ہر وقت خوش رہو اس قدر ہم گوھر کریں گے کون سا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے مگر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ اپنے منچوئی طریقے سے خوش تو رہنا چاہتا ہے مگر اس کی زندگی میں خوش ہی نہیں آتی یہ حقیقی طوران شاعت مانی نہیں رہتی وہ پریشان ہے اداس ہے تو میرے عزیزو اسی طرح آگے ایک رہا ملتی ہے بلا ناغا دعا کرو پہلی بات کہ ہم دعا کی مقصود کو جانے کے دعا ہے کیا میرے عزیزو دعا کا مطلب ہے خدا سے بات کرو خدا سے باتیں کر دیں میرے عزیزو جو خدا سے باتیں کرتے ہیں تو خدا اپنے کلام مقدس کے اندر کیا فرماتا ہے مانگو تو دیا جائے گا ٹھونٹو تو پاؤگے دروازہ کھٹکاؤگے تمہارے واسدے کھو دیا جائے گا میرے عزیزو جب ہم دعا نہیں کرنی ہم خدا سے مانگنا ہی نہیں خدا کی نظریک نہیں جانا تو ہم کیسے میرے عزیزو ہماری زندگی کے اندر کیسے پوچھ رہیں گے ہم کیسے پوچھ رہیں گے تو میرے عزیزو زندگی یہ ہے کہ ہم پیزہ ناگہ اپنے گھروں کے اندر دعا کریں بلکہ اپنی فیملی کو لے کر اپنے گھروں کے اندر دعایا محور بنائیں مصبع بنائیں ہر روز خدا کیا کے چونکہ اپنی جو بھی دیمانڈ ہے خدا کیا کے رکھیں پریشانی کو رکھیں تندسی کو رکھیں بیبرتی کو رکھیں خدا کیا کے تو میرے عزیزو جب ہم خدا کے ساتھ ہم کلام ہوں گے تو جو ہماری دنیا بھی ضرورتیں ہیں جس کی وعدہ سے ہمارے گھروں میں بڑی پریشانی ہے اور خوش نہیں رہتے وہ اپنی کلامِ وقدس کے اندر دعا ہماتا ہے کہ میں تیرے مانگنے سے پیٹر جانتا ہوں کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو خدا کا کلام ہماری تربیر ہر مالک میں صحت کرتا ہے ہم خدا کے کلام کو عمل میں لائیں کیونکہ بغیر ایمان کے ایمان ارتا ہے ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں مگر میرے عزیزو کلام کو عمل میں نہیں لاتے ہماری سنگیوں کے اندر حقیقی خوشی نہیں آئے گی حقیقی خوشی میرے عزیزو اس وقت ہی آئے گی جب ہم خدا کے آگے دعا کریں گے اپنی اتجام کو خدا کے آگے رکھیں گے خدا کے آگے میرے عزیزو فریاد کریں گے تو میرے عزیزو وہ اپنے کلامیں مقدس کے اندر یوں فرماتا ہے کہ میں تمہیں کبھی یادین نہ چھوڑوں گا بلکہ ہمیشہ تیرے ساتھ ہوگا یہ خدا کا وعدہ ہے میرے چیزو خدا کا وعدہ جو ہے وہ برحق اور سچا ہے ہر بار ٹل سکتی ہے وہ اپنی کلامیں مقدس کے اندر یوں فرماتا ہے کہ ہر بار ٹل سکتی ہے مگر میرے موں کی باتیں ہرگز نہ چھوئیں میرے عزیزو ہم اپنی زندگیوں کے اندر اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں خوشی کے دن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو ہم خدا کے کلام تو اپنی زندگی کے اندر لیں اور اس پر عمل کریں میرے عزیزو آگے خدا کے کلامیں لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو ہر ایک بات میں میری شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسون تمہاری بابت خدا کی یہی مصدی ہے میرے عزیزو ہر ایک بات میں شکر گزاری اگر ہم پریشانتہ بھی خدا کی شکر گزاری کریں ہم دوکھ میں ہیں سکھ میں ہیں ہمیں شکر گزاری کرنی میں ضرورت ہے شکر گزاری ایک ایسا مقاعد ہوا ہے میرے عزیزو جو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر ایک بات میں تو میرے عزیزو خدا کی نگاہ ان لوگوں پر رہتی ہے خدا بھی انصاف نہیں ہے خدا جو ہے میرے عزیزو رحیم ہے وہ دیکھ رہے وہ جانتے ہیں کہ میری بیٹی میرا بیٹا ہے کیسے زندگی بطر کر رہا ہے مگر میرے عزیزو ہم جب خدا کی کلام سے دور رہتے ہیں خدا کی کلام پر عمل نہیں کرتے ہماری زندگیوں کے اندر خوشی شاد مانی نہیں ہا سکتی ایک ہی طریقہ ایک ہی راست ہے جو خدا کا کلام ہمیں بتاتے ہیں ہر ایک بات میں میری کیا کرو شکر گزاری کرتے ہیں زورت ہے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنے کی جب ہمیں شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی نگاہ ان لوگوں پر رہتی ہے ان کرانوں پر رہتی ہے تمہیں عزیزو جب خدا نگاہ کرتا ہے تمہیں عزیزو وہ گارف شاد مانی پاتے ہیں وہ گارف سرفراثی پاتے ہیں وہ گرانے پرسط پاتے ہیں تو جب میرے عزیزو ان کے گھروں کے اندر بھڑکت آئے گی ان کے گھروں کے اندر خوشی بھی آئے گی شاد مانی بھی آئے گی اور میرے عزیزو ان کی دن زندگی کے اچھے بھدنے کیونکہ خدا��ی یسوس ہی میں تمہاری بابت خدا کی یہ کی مردی ہے ہمارا خدا ملیس مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص میری کیا کرے شکر بزاری کے کرے کیونکہ ہمیں شکر بزاری کرنے بھی اسی کی چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے لئے اپنی جانتا دیدیا اور نظرانہ دیا ہے اور اس نے اپنے فون سے ہمیں خرید ہوا ہے میرے عزیزوں اسی طرح ہم خدا کے قنام کو اپنی زندگی کے اندر لیں اور اس پر عمل کریں اگر ہم اپنی زندگی کے اندر اچھے دن دیکھنا چاہتے ہیں زندگی کے اندر خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزوں ہم خدا کے قلام مقدس کے مطابق چلیں بدی سے کنارہ کریں کیونکہ بدکار وہ خدا کی نگاہ میں ہیں میرے ایسی دو خدا راست بادوں کی دعا سنتا ہے جو لوگ بدی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا نہیں خدا سنتا کیونکہ قلام مقدس فرماتا ہے کہ گناہ گار کی دعا بھی گناہ نہیں جائے گی ایک شد بدی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے تو وہ اگر کہہ کہ میں دعا کروں بس کہ اس پر اور بٹن پڑے گا کیونکہ گناہ کی مطوری کیا ہے موت ہے میرے عزیزوں بدی سے بلکل گناہ سے بلکل کنارہ کرنے کے دورتا ہے تو جب ہم خدا کے قلام مقدس کے مطابق بدی سے کنارہ کر کے میرے عزیزوں راست باد بڑھیں گے تو میرے عزیزوں خدا راست بادوں کی دعا پر اپنے کان مگاتا ہے اور بدکار خدا کی نگا میں ہے آمین خدا صاحب کو بڑھ کر دیں